اور بہت دیج رہا ہے بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرطلہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع اس وقت ہیں جی ہم پتایا میں اور ابھی تک ہم اپنے ہوتل روم سے نہیں نکلے ٹائم جو ہے نا وہ دس ہونے والے ہیں ہمارے روم کی کھڑکی سے بھائی صاحب باہر کا نظارہ ماشاءاللہ کچھ دیر پہلے سمندری طوفان آیا ہوا تھا بارش بھی ہوئی ہے یہ اب چھت ہلکا ہلکا گیلا دیکھ سکتے ہیں رات کوئی کہیں ہوئی تھی بارش نہ تو ہم سوئے ہوئے تھے تب جب صبح اٹھے تب طوفان تھا لیکن بارش نہیں تھی تو ابھی بارش بھی جا چکی ہے اور طوفان بھی تو یہ جی ابھی ہمارے ہاتھ پہ کچھ لکھا گیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جی گورل آئی لینڈ یہاں سے پاس ہی ہے پتایا سے تو سپیڈ بورڈ سے جائیں گے میں بہت زیادہ ایکسائٹی دوں تو ابھی چلتے ہیں پتایا سیٹی رشیدر جی بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں اپنی سپیڈ بورڈ کی طرف اس بورڈ سے لوگ اتر رہے ہیں یہ لوگ اتریں گے تو پھر ہم اس بورڈ میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں کتنی زیادہ بورڈ سوئے ہیں بھائی ساہب بھائی ساہب چلیں جی ہماری بھائی آ چکی ہے بوٹ میں بیٹھنے کی تو ابھی چلتے ہیں بوٹ میں دیکھے بھائی جان یہ جی با چکے ہیں ہم بوٹ میں الحمدللہ سب سے پہلے میں اور بھائی آئے ہیں تو ہم ذرا یہاں پہ بیٹھیں گے یہاں سے ویو جو ہے وہ بڑا زبردست آنے والا ہے تو یہ در لائف چیکرز پڑھی ہوئی یہاں ایتھنگی یہ بھی ہمیں پہننی پڑھیں گی میں چشمے پہن لوں گا چشمے پہن کے ولاغ بنانے کا میرا دل تو نہیں کرتا ہے لیکن یہاں پہ دھوک تھوڑی مطلب ہے آنکھوں پہ چوب رہی ہے اور آنکھیں نیو ہیں نہ صحیح سے کھل نہیں رہی ہے اس لئے چشمے پہن لیں گے سنگلاسز لگا لیں گے سیفٹی فرسٹ اوکے اوکے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ کہہ رہے ہیں ہنسوم لاغ رہا ہے لڑکا اس جیکھڑ میں ابھی نکلتے ہیں جی کورل آئی لینڈ کی طرف کشتی ہماری چل چکی ہے پھل اڑتے ہوئے جا رہے ہیں جی ہم کیا سوال ہے جی اور جو ہوا لگ رہی ہے نا امیزنگ مزیدار اب پوری چا ساریہ باشو نئی ریسا پٹایا چو کورل آئی لینڈ یہ دیکھیں جی لوگ جو ہے نا پیرا سیلنگ کر رہے ہیں روڈ از ہلی تو یہ پیرا سیلنگ کے دانسے میں ہو رہی ہے نا یہ میں ہر حال میں کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جی ہم پہلے سٹاو پہ آ چکے ہیں یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں نا وہ کریں گے تو یہاں پہ چار ایکٹیوٹیز ہیں ایک یہ ہے ایک یہ پیرا سیلنگ ہے سیہ جٹ سکی ہے اور یہ بنانا بوٹ ہے تو یہ چار ایکٹیوٹیز ہیں میں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس ایکٹیوٹی کے لیے اور یہ پیرا سیلنگ کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تو پیرا سیلنگ جو ہے اسی پوائنٹ پہ ہوگی نا یہ پیرا سیلنگ اسی پوائنٹ پہ ہوگی نیکس انڈر سیواک اس کے بعد جب ہم آئیلینڈ پہنچیں گے لوگ اس کو کورل آئیلینڈ بلتے ہیں لیکن کورل آئیلینڈ صرف پانی کے نیچے آئیلینڈ ہے اس کا نام ہے جو آئیلینڈ نے اس کا نام ہے کولان کولان اور جس بیچ پہ ہم جائیں گے اس کا نام ہے تاوین بیچ اوکی یہ پاکستان سے ہیں بہت اچھے سیلنگ کیا یہ اگین ہمارے ہاتھ پہ کچھ لکھا جا رہا ہے اپنا بیگ اپنے موبائلز وغیرہ سب ادھر چھوڑ دی ہیں جو کہ تک کدھر چھوڑ دیا ہے صرف اپنے ساتھ میں یہ گو کرو لے کے جا رہا ہوں اس میں ایک سو ایکسائٹیڈ یہاں پہ زین بھائی جو ہے مجھے پھل ٹائٹ کر دیا گیا ایسا جہاں سیف باغ ہی ہے شیفٹی پسٹی پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہوں پیرا سیلنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپ کا کر دیا ہے نو نے آپ کا ڈپ کر دیا ہے آپ کا ڈپ لگا دیا آپ کا ڈپ لگا دیا آپ نہیں کریں گے ڈپ ڈرگ ہیں بھائی تو میں یہ گوٹا بھی لگواتے ہیں ایک دم سے پھینکتے ہیں پانی کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا چاہیے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کچھ چیز رہنی نہیں چاہیے ایسے اڑوں گا میں بھی ہوا میں بھائی مبشربی جی پورے ریڈی ہو چکے ہیں تو جی ابھی میری باری آ چکی ہے ہوا ڈیچے دیکھیں ہوا دیکھنے میں نیچے سے اتنا خطرناک نہیں لگ رہا تھا جیسے ہی اوپر آیا ہوں مزہ ہے جی مجھے ڈر ہے کہ کہیں گوپرو نہ میرے ہاتھ سے نکل جائے نہیں تو اس سارے سفر کا مزہ خراب ہو جائے گا یہ سمندر کے پاس آ رہا ہوں میں یہ گیا رہا ہوں سمندر تو یہ نیچے ہم نے جانا ہے یہاں پہ مجھے نہیں پکڑ پائے مجھے نہیں پکڑ پائے ایک بہت نے کوشش کیا ٹانگ سے پکڑ کے گھنج رہے گی پھالو پھالو منو مزہ آ گیا جی کیسا رہا بہت ہی زبر الحمدللہ جی ابھی تک تو بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی سمندر کے اندر جانا ہے اندر واک کرنی ہے جا کے گورل آئی لینڈ دیکھنا ہے سمندر کے اندر ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا نروس ہوں پانی کے اندر جو ہے وہ کان بند ہو جاتے ہیں انکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ماسک بغیرت انہیں پہنایا ہوگا لیکن پھر بھی تھوڑا بڑا حال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خالد بھائی نے تھوڑی ٹپس این ٹرکس بتائی ہیں مجھے کہ ایسے کرنا ہے اگر کان بند ہو اگر ایسا نہ ہو تو ماسک کے اندر ہارٹ ڈال کے ناک بند کر کے موں میں ہوا برنی ہے اس سے آپ کے کان کھل جائیں گے ٹوٹل چھ ہزار ہمارا لگے گا یہ ساری ایکٹیوٹیز کرنے میں ہمارے ہوتل سے لے کے یہاں تک دوپہر کا کھانا بھی بھی طرح سے ہی ہے حالال ریسولٹ پہ ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ہمارے ساتھ بے گیاں ہمارے ساتھ بے گیاں رکھنے کا طریقہ بہتا رہے تھے ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں نیکسٹ ایکٹیوٹی جو ہے پانی کے اندر جائیں گے وہ یہاں سے جائیں گے ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ایسا ہے اندر تیر بھی لگ رہے ہیں لیکن ایک سائٹڈ ہی ہوں اپنا سب کچھ چھوڑیں گے فون آلسو سب کچھ کیونکہ اندر جانا ہے تو یہ ایک لیمر تک سروایف کر سکتا ہے فون گلدہ نیچے جائے گا تو خراب ہو جائے گا اس مندر کے اندر جا رہے ہیں وہاں بھوکرو بھی سروایف نہیں کرے گی تو یہی ہماری فوٹوز اور ویڈیوز کنائیں گے اس کے انہیں پیسے دیئے ہوئے ہیں تو ابھی سارا سمان جو ہے نا اس ٹوکری میں رکھتے ہیں ٹینکیو تو ہمیں یہ یو ایس بھی ملی ہے جو بھی ویڈیوز اور تصویریں اندر بنی ہے نا وہ سارا ڈیٹا اس میں ہے تو الحمدللہ ہم پانی سے باہر آجوکے ہیں میرے کان ابھی بھی بند ہیں بھائی صاحب دیس منٹ ہم نے پانی کے اندر بھلا رہے ہیں آن جی بھائی جان کیسا ایکسپریئنس رہا اور ہماری بوٹ آ چکی ہے یہاں سے نکلیں گے آئی لینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اتریں گے جس منٹر میں اس طرف رہی یہ کشتی جس پہ بیٹھ کے ابھی نمائے ہیں سپیڈ بوٹ بھائی صاحب ابھی تک کان بند ہیں لیکن ایکسپریئنس رہا ہے وہ بہت ہی مزے کا تھا بچھنی آپ کے سامنے ہوتی ہیں پورا ان کے ساتھ کھیلتے ہو دیچھے رہ گئی ہیں جی دو ایکٹیوٹیز ایک ہے جڈس کی والی اور دوسری دونوں کریں گے بھی اور پھر اس کے بعد ہمیں پرائیویٹ ٹائم میں در ملے گا ہم نہا سکتے ہیں جو ہمارا دل کرے ہم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پاپس نکلیں گے پٹایا کے لیے ابھی یہ چھے مجھے لائف جیکٹ پھنا رہے ہیں اوکے لیٹس گو سنوکلنگ جو کنسو بیمین؟ نو 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 سنوکلنگ جس کی اوکے جس کی تو تھام؟ نو پیکیج ای سی جو ہفت جس کی ملران او بے نو کنسو جس کی تو ہمارے کیار ملران اوکے نو پیک میاب ہیں چیچے یہ تو تھام؟ سنوکرنگ 미안 میرا بے سنوکلنگ نو نو جس کی تو تھام اگر وہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے نہیں پرسندہ گھر میرے پرسندہ ستاکھ لئے ٹھیک چاہیے ٹھیک ہے سنوکلیں چاہیے ٹھیک ہے میرے کیا جنج نہیں آئی وقت سنوکلی ہوا دیگی ہے پانی سے تیار نہیں سکی ہے سنوکلیں ابھی جڈسکی کریں گے مدر کا پانی جا رہا ہے باہت سپر ایسی جا پانی ہوتا ہے ایسا ہے ایسا ہے بنانا رائد کے لئے بچ سیری خیر بچ سیری خیر بچ سیری خیر ہمیں اچنے پھینکنا بھی ہے باسا میں تیار رہنا چاہیے کبھی بھی پھینک سکتا ہی ہے گہری جگہ بھی نا پھینکے باس مزہ آگیا جی چار ایکٹیوٹیز خریدی تھی لیکن پانچ ہے سنوکلنگ بھی ہے میرے ذہن میں آرہی رہا کہ سنوکلنگ ہوتی ہے ای تنگ وہ موہ کو چڑھا کے آپ کا موڈ بہتے ہیں پانی کے اندر پھر آپ پانی کے اندر دیکھ سکتے ہو ابھی وہ کرنے کے لئے جائیں گے مجھے سویمنگ نہیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر سویمنگ نہ آتی ہو وہ ہنڈر پرسینٹ سیوٹی نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسینٹ سیف ہے ٹھیک ہے کریں گے ییلو والی بورٹ ہمیں لینے کے لئے تو ابھی چلتے ہیں سنوکلنگ کے لئے پیکج میں نہیں تھا لیکن سنوکلنگ ہماری قسمت میں تھی تو فری میں ہی سنوکلنگ کر کے آئیں گا میں ریڈی ہوں جی اگر آپ کو یہ موقعیاد ہو تو باہمکرم کے ساتھ کافی پنینہ کام ہوا تھا مال دین زمینہ اس کو لے کے تو باہمکرم نے گلت طریقے سے ڈال لیا تھا باہمکرم ایسے پلیز گی می ٹیوب ٹیوب میں نہیں کر سکتا تو مجھے ٹیوب چاہیے کیونکہ ایسے ایک چوان کو دیکھا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا تھا اس لیے ٹیوب لے لیں گے ٹیوب باہی ساں جو نیچے گا ہوئے وہ ٹیوب 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 میں آ نہیں سکتا میں بندہ ہوا ہوں ٹیوب 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 وہ ادھر ہے بھائی بچھا ہے بچھا ہے چل گیا ہے زنان صاحب نہیں آنے جو ہمجی کالد ہوئی کان میں پانی چلا گیا جی اس کی وجہ سے بہت درد ہو رہی ہے کان میں تو یہ جی باقی لوگ جو ہیں سنوکنگ کر رہے ہیں دیکھیں کچھ ایسے بندہ ہوتا ہے گوگلز پہنے ہوئے اور وہ پائپ ہوتا جس کے ذریعہ آپ سانس لیتے ہو یہ دیکھیں اور اس طرف یہ پرائیوٹ بیچ ہے یہ ساری کم ہو چکا ہے یہ کشتی پکی ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ کشتی لوگوں کو لے کے آتے جاتی ہے اب یہاں سے ادھر شفٹ ہونے ہیں چینج بوٹ ابھی کچھ کھانے کے لیے لے لیں گے بغیر کھائے بھی ہیں ناشتہ تک نہیں ہم نے کیا ہوا بغیر کھائے بھی ہیں اتنی ساری ایکٹیوٹیز ہم نے کر لی ہیں الحمدلیلہ تنی بھوٹ لگی نہیں ہوئی لیکن کچھ کھانے کے لیے تربوز بغیر کھائے بھوٹ لے لیں گے یہاں پہ حلال ریسٹورنٹ کوئی بھی نہیں ہے پھر فروٹ سے ہی گزارا کرنا بڑے گا 50 بار دو یہ لے لیتا ہوں دو یہ تازہ تربوز جو ہے وہ کٹا جائے گا ہمارے لئے مہنگو بھی ہیں یہاں پہ لیکن جو زائقہ پاکستان میں ملتا ہے مہنگوز کا وہ یہاں نہیں ملے گا پچاس بات کافی زیادہ کچاس بات کی ایک یہ پوکس ہے اس میں تھوڑا سا تربوز اور مکس فروت والا اس میں بھی کچاس بات صفائی کا یہاں پہ بہت خیال رکھا جاتا ہے بڑی صفائی کے ساتھ جو ہے مہنگو کٹا جائے گا مہنگو کو دیکھ کے مہن میں پانی آگیا پتہ نہیں اب زائقہ کیسا ہوگا یہ جی ایک ہزار بات کا نوٹ کپ کھن کھرپ لنچ کے لیے جو بوٹ نکلنی تھی دو بجے تو سنوکلنگ کر کے آتے ہوئے ہی ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ابھی تین بجے بوٹ آئے گی تو تین بجے والی بوٹ پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ لیں بائی جان آپ نے مکس لینا ہے یا اکیلا تربوز لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مہنگو ٹرائے کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے اچھا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایتنا مزے کا مہنگو ہوگا امیزنگ؟ سئی میتھا ہے ٹائم ہوا جاتا ہے یہاں سے نکلنے کا ٹین سی اوپر ٹائم ہو گیا دو بندے تھے جو اس گروپ کے ساتھ آئے تھے اس کمپنی کے ساتھ آئے تھے وہ مل نہیں رہے تھے تو اس وجہ سے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا دون رہے تھے ان کو یہ ہے بنانا بوٹ بڑا مزا آیا تھا اس پہ بھی تو اس خوبصوری جگہ کو بائی بائی بولنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ بوٹ ہے جس پہ ہم بیٹھ کے جائیں گے بھی ہم پٹایا سٹی واپس آ چکے ہیں تو ابھی ہم نے کھانا کھانے کے لئے ریسٹورنٹ پہ جانا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بوٹس جو ہیں وہ پک کرتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں واپس آ رہے ہیں ابھی کسی کو نہیں لے کے جا رہے ہیں چھٹی ہو چکی ہے جو گے ہوئے تھے صرف وہ ہی واپس آ رہے ہیں تو یہ گاڑی ہے جی اس پہ بیٹھ کے جائیں گے بیٹھ جب سے آئے ہوئے ہیں اس پہ ٹرائول کرنا چاہ رہے تھے آج یہ کہہ رہا تھا کہ لوکل ٹرائول لوگ اسی پہ کر رہے تھے یہاں پہ تو آج آپ ہی کریں گے الحمدللہ جی اپنا کھانا مل گیا ہے چاول دال راجمہ چینے اور یہ شملہ میر چالو باہ ادھر رہا حلوہ ابھی جی پیٹھ بھر کے اپنا کھانا کھایا ہے سکون ملے جی اور میرے کان ابھی تک بند ہیں پتہ نہیں کیوں پہ ان بشر کے کان صحیح ہیں میرے کان بن بند ہیں پیٹھ میں کم کھانا ہونا تو بندہ زیادہ اکٹیو رہتا ہے جب پیٹھ فل ہو جاتا پھر کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا یہ کاری صحیح ہے اس میں بندہ درہ کھلا دولہ ہو کے سفر کرتا ہے ابھی بس یہ ہی ہے کہ بیٹھ مل جائے اور میں سو جائے یہ سیچویشن ہوگی میں بہت اکٹیو سا سارا نہیں الحمدللہ جی ہم پہن چکے ہیں اپنے ہوتل میں تو اس گاڑی پہ ہم نے سفر کیا ہے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سورج گروہ ہوتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت بہت شکریہ رائل تھائی امبیسی اسلام آباد کا انہوں نے یہ ٹریپ ہمارے لئے ارینج کی اس کے علاوہ تھائی ائرویز کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ پریورٹی پہ رکھا تو الحمدللہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تھائی لینڈ میں آج کا بلاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا بیار اللہ حافظ